نرندر موڈی آپ کے بزرگ انگریز کے خلاف نہیں لڑے آپ تو مافی نامہ لکھ کر دے رہے تھے انگریزوں کو جو رس ایس اور ہندو طوا کی آئیڈیولوجی کو مانتے ہو انگریزوں کے ساتھ مل کر تھے گیڈروں کی سو سال کی زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے بتاؤ نرندر موڈی جب آپ منگل سوتر کی بات کرتی ہیں کیا جب کوویڈ ہو رہا تھا تو دس لاکھ سے زیادہ بھارت کے لوگ مر گئے جو مرنے والوں میں کئی ہماری بہنوں کے شہر تھے بتاؤ کیا وہ بیوہ نہیں ہوئی آپ نے کیا کیا ان کی جاتا دلی میں آکسجن نہیں دے سکے ندیاں بھر گئی تھی لاشوں سے کتے لاشوں کو کھا رہے تھے یاد کرو کوویڈ کے زمانے کے نظاروں کو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بھارت کے وزیری آزم نے اس طرح کی گفتگو کی یہ ان کو زیب نہیں دیتا ارے یہ تو ایک چوپال پر بیٹھنے والا بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا جو بھارت کے وزیری آزم آج کر رہے ہیں نریندر موڈی یاد رکھو آپ آج اس دیش کے پردان منتری ہیں کل نہیں رہیں گے انشاءاللہ تو سو سال زندہ رہنے کے لئے نہیں آیا ہے اور اسی زمین میں چلا جائے گا اس دیش کا دیش تو رہنے والا ہے نریندر موڈی تم اور ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے مگر بھارت تو رہے گا انشاءاللہ مگر کس حالت میں آپ چھوڑتا جائیں گے بھارت کو دلوں کو توڑنے کا کام اس دیش کا پردان منتری کر رہا ہے وہ زبان کر رہے ہیں جو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہے ہیں اپیل کر رہا ہوں جو میرے بھائی ہیں تم مجھ سے سیاسی اختلاف رکھو کوئی بات نہیں مگر اگر کوئی تم کو برباد کرنے کے منصوبے بنا رہے تو کم سے کم ہوش کے ناخون تو لو تم اخترالیمان کی مقالفت میں ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو